جی تو جناب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیلیت سے ہوں گے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بے بلکل ٹھیک ہے تو آج کے بلوگ کو جی یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں میں آئی ہوئی ہوں جی اپنی ممہ کے پاس ملنے کے لیے تو بس تھوڑی دیر کے لیے ان سے ملے اور عبداللہ حد راستے میں سو گیا تھا تو یہاں پہ ہم لوگ بس پینٹس وغیرہ کھا رہے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کی پینٹس تھیں تلولی کون سی پتہ نہیں پینٹس تھیں تو خیر یہ رات کے ٹائم ہم ملنے گئے تھے تو بس یہ تھوڑے سی سین تھے جو رات کے بلوگ کے اور یہاں سے اب نیکس ڈے سٹارٹ ہو چکا ہے تو میں یہاں پہ بنا رہے ہوں جی اپنے ہزبین کے لیے لنچ باکس کے لیے بنا رہے ہوں جی یہاں پہ سینڈوچز اور یہ آپ بریکفاسٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور مزیدار سی حلدی بھی ہے ویجیٹیبلز بھی ہے اس میں انڈا بھی ہے تو آپ اس کو بریکفاسٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ ہیوی ناشتہ نہیں کر سکتے ہیں جیسے روٹی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن اتنا کناشتہ ہونا چاہیے کہ بھی پیٹ بھڑ جائے تو یہ ان کے لیے بیسٹ ہے تو اس میں میں نے جی پیاز اور ٹماٹر لے لیا ان کو چاپ کر لیا ہے اور ساتھ میں جی میں نے اس کے اندر تھوڑا سے نمک اور ہلکی سی مرچ ڈال کے وہ آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنے بھی آپ کو چاہیے ہو اور اس کے ساتھ جی میں نے یہاں پہ ایک انڈا لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا چاہیے کتنے بنانے آپ اس حساب سے انڈے لے سکتے ہیں تو مجھے کیونکہ صرف دو پیسز کا ہی بنانا تھا تو اس لئے میں نے بس ایک انڈا لے لیا تو جی یہاں پہ میں نے دوے پہ ہلکا سا آئل ڈال کے تو اس کو بہت زیادہ گرم نہیں کیا ہے جیسے کہ میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں کہ اس کو میں بلکل بھی مطلب ایسا نہیں کرتی ہوں کہ اوئل بہت زیادہ گرم ہو جائے تو پھر میں انڈا لالتی ہوں تو بس میں اوئل ڈالتے ساتھ ہی میں انڈا بھی اس کے اوپر پھیلا دیتی ہوں سارا تاکہ جو یہ ویجیٹیبلز ہیں تھوڑی تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں بہت زیادہ پکتی بھی نہیں ہے اور ایسے بھی بہت زیادہ پکانی بھی نہیں ہوتی ہیں تو ہلکی ہلکی جو ہے وہ سوفٹ ہونی چاہیے یہ نہ نہ ہو گئے وہ میں بالکل ہی وہ جو ہے وہ ویجیٹیبلز کچھی آ رہی ہوں تو بس یہاں بے تھوڑا سا یہ ہوا مجھ سے کہ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ انڈا مجھے کتنا چاہیے تو میں نے بس تھوڑا چھوٹا بنا لیا تھا دو پیسیز کے حساب سے یہ تھوڑا کم تھا تو مجھے اندازہ نہیں ہوا کے بعد میں پھر مجھے ہوا لیکن یہ کہ انڈا سائیڈز پہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ کور ہو گیا تھا لیکن اس سے یہ ہوا تھا کہ کیونکہ جو جو ایریا ہماری بریڈ کے اندر آ رہا تھا وہ تو سارا اس کے ساتھ اچھی طرح سے بریڈ کے اوپر لگا ہوا تھا کیونکہ میں نے یہ چیز جب یہ رکھا ہے انڈے کے اوپر تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے انڈے کے اوپر چیز کیوں رکھا ہے وہ اس لئے رکھا ہے کہ یہ انڈا اور بریڈ ایک ساتھ چپک جائے اچھی طرح سے اگر میں علیدہ سے کر دیتی یعنی کہ پہلے ہی میں ایک اگر تو انڈے کے اوپر بریڈ لگا دیتی تو ہماری ایک تو ویجیٹیبلز وہ جو ہے نا وہ پھر صحیح سے پکنے نہیں تھے اور وہ کچھا رہ جانا تھا انڈا بھی سارا سائٹ سے دوسری طرف سے تو اس لئے میں نے اس طرح سے کیا کہ پہلے انڈے کو اچھی طرح سے میں نے پکا لیا دن اس کے اوپر میں نے چیز رکھا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے اوپر یہ بریڈ کے سلائسز رکھے ہیں تو ایک تو یہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ پورا پروپر یہ جو ہے نا وہ بن گیا تھا لیکن یہ تھوڑا سا اس میں ہو گیا تھا ایشو کے تھوڑا سا یہ والے سائٹ سے رہ گیا تھا لیکن میں نے اس کو کور کر لیا تھا سائٹ سے تھوڑا سا انڈا جو تھا وہ کٹ کر کے تو کیونکہ بچوں نے تھوڑی کھانا ہے تو اگر آپ بچوں کو بنا کے دے رہے ہیں تو آپ تھوڑا یہ کر لیں کہ انڈا آپ کا پورا ہونا چاہیے کہ بھی چپکا اچھی طرح سے اور وہ یہ نہ ہو کہ جب بچہ ہاتھ میں پکڑے تو وہ ٹوٹ جائے تو ابھی تو ہم بڑے ہیں ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے ہم تو ہینڈل کر سکتے ہیں نا تو خیر اس طرح سے میں نے یہ دو سلائسز بنا لی ہیں جی اور یہ بہت ہی مددار سے اور جو ہے نا ہیلدی سا ہمارا بریکفاسٹ ریڈی ہو گیا اور لنچ باکس بھی آرام سے آپ اس کو بنا کے دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو یا اپنے جو بھی آپ کے ہزبینڈ کالج جاپے ہیں یا کچھ بھی جو بھی ہوتا ہے تو آپ اس حساب سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں نے اس طرح سے سینڈوچ شیپ میں کٹ کر کے تو بس رکھ دیا تھا جی اور جی اس کے بعد جب ہزبینڈ کالج سے واپس آئے تھے تو عبدالہات کو ہم لوگ ایسے ہلکا بھلکا چکر دلوانے کے لیے باہر لے گئے تھے تو پھر جب بھی باہر نکلتے ہیں تو میرے ہزبینڈ جہاں پہ گراتو جلیبی دیکھنے پہ ان سے رکا نہیں جاتا ہے تو بس یہ تھوڑی بہت ہم جلیبی بھی لے آئے تھے بی بی یہاں دیکھو عبدالہات یہاں پہ ہم آئے ہیں بی بی سال گول گپے دہی والے میں نے سوچا آج گول گپے کھا لیتے ہیں تو جنا پی جو جلیبی والا سین تھا وہ پہلے تھا اور یہ گول گپ ہم دوبارہ نکلے تھے تو میں نے سوچا کہ جلیب گول گپے کھا لیتے ہیں تھوڑے سے تو ایسی بس موڈ ہو رہا تھا میرا تو میں کھا لیتی ہوتی ہوں آپ کو پتا ہے کھٹی چیزیں اور اس ٹائپ کی چیزیں بیسے ہر کسی کو پسند ہوتی ہیں گول گپوں سے انکاری تو بالکل بھی نہیں ہوتی اور جی عبدالہات کے لیے میں نے دو ایسی خالی بنگوالی سے ان سے کہا تھے کہ اس میں بس آلو اور چنیں ڈار دیں لیکن اینڈ میں کھانے وہ بھی مجھے ہی پڑے تھے تو جناب ہمارے باس آگیا تھا جی بہت سارا دودھ تو میں نے سوچا کہ کیوں نے اس دودھ کا کچھ کر لیا جائے اتنا سارا دودھ میں کیا کروں گی تو میں یہاں پہ بنا رہی ہوں جی فرنی اور دودھ میں نے گوائل کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے جی یہ دکھاتے ہو پی آپ لوگوں کو ایک سکتے ہیں مجھے کو چیک کر لینے نہیں ہے یہ ہے جی چاولوں کا پاوڑر چاولوں کا آٹہ اگر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو آپ کو چاولے اور اس کو پاوڑر بنا رہے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ موٹا موٹا سا ہے اس لئے میں چیک کری تھی کہ میں اس کو اور مزید کر لوں کہیں ایسا ہو کہ چاول کچھے کچھے موں میں آرہے ہوں میں اس کو تھوڑا سا اور پیس لیتی ہوں آج ہمیں تمہارے پراتے ہیں ایک دیکھیں ججناب اس نے مزید باریک کر لیا ہے اور ہمیں یہ اس کے اندر ایٹ کرنے لگوں اور یہ تلٹی ہوئی ہے کہ آگ تو میں نے چلا ہی نہیں ہے آگ میں نے جلا دی ہے اور دودھ ہمارا بائل ہی ہے اس کے اندر ہم یہ ڈال دیدے ہیں سب سے 1 لٹر ہے یہ ہمارے پاس دور میں نے 3 جمعج بھر کے ڈال دیا ہے اس کے اندر تو چلیں جی جلاب اس کے اندر ہم چینی بھی ایٹ کر دیتے ہیں ایک دو چین چار اور یہ پانچ چمچ میں نے ایٹ کر دیتے ہیں ہلا ہم بعد میں چکیں گے ضرورت ہوگی تو اور ڈال لیں گے بس اس کو اچھی طرح سے پکاتے رہنا اور اس کو ہلاتے رہنا تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور چاول ہمارے گل جائیں اور ہلاتے رہیں تاکہ چاول ایک جگہ پہ اکٹھے نہ ہو جائیں سارے بس یہ فرنی ریڈی ہو جائے گی تھوڑا سی اسکندرہ ملائچ ہی ڈال دیں گے تاکہ پیاری سی خوشبو آ جائے اس کے اندر چلیں بس اپنی فرنی ہلاتے ہیں ساتھ ہماری دال بھی بن رہی ہے اور چاول بھی بوائل کرنے ہیں تو پھر دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ جناب دال بھی ہمارے ریڈی ہو چکی ہے دال بھی یعنی کہ ریڈی ہو چکی ہے میں نے اس لئے کہا ہے کہ فرنی بھی ریڈی ہو چکی ہے اور بس یہاں پہ میں تڑکہ پٹا پٹ سے لگانے لگی ہوں دال کو اور دڑکی کے لئے میں نے یہاں پہ لسن لے لیا ہے چاپ کر لیا ہے اور ساتھ میں میں نے یہ زیرا لے لیا ہے اور اس کو ہم اوائل میں اچھی طرح سے فرائر کر کے جب یہ لسن ہمارا گولڈن براؤن سا ہو جائے گا تو بس اس کو دال کے اندر ڈال دیں گے اور دال بھی ریڈی ہو جائے گی اور فرنی بھی بن چکی ہے اور بس میرے فڈا فٹ سے اب کرنے ہیں چاول بوائل تو یہ دیکھیں جناب فرنی بھی ریڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا اس کی کنسسٹنسی رکھی ہے کیونکہ ابھی یہ ٹھنڈی ہونے کے بعد مزید گاڑی ہو جائے گی تو بس یہاں پہ اس پوائنٹ پہ لاکے میں نے اس کو بند کر دی ہے آگ ایک چمہ چینی کا میں نے اور ڈالا ہے بھڑ کے اس کے اندر ویسے جو چینی میں نے ڈالی تھی وہ بلکل اوکے تھی لیکن کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ میرے ہس بند تھوڑی چینی زیادہ کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے تھوڑی اور ڈال دی ہے تو جناب دال والے برطن کو آپ اگنور کیجئے گا بکاوز آپ کو بتا ہے جب دال بنا رہے ہو تو پھر وہ سائیڈوں سے ہوئی جاتا ہے خراب کیونکہ وہ پانی میں ڈالا ہوا تھا سب کچھ تو اسے وجہ سے وہ تھوڑا سائیڈ سے برطن خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جی ڈال کا تڑکہ بھی ریڈی ہو چکا ہے ڈال دیا ہے میں نے اس کے اوپر اور ڈال ہماری ڈن ہو گئی ہے تھوڑی سی ہی میں نے بلکل بنائی ہے اور کیونکہ وہ یلو والی جو ڈال تھی وہ فنش ہو گئی ہے تو اس لئے بس وہ جتنی تھی اس حساب سے میں نے دوسری ڈال بھی ایٹ کر دی تھی تو اس کو ابھی کروڑ کر کے رکھ دیتے ہیں سائیڈ پہ اور جلدی سپنے کر لیتے ہیں چاوڑ بھائی تو جناب میں نے سوچا ہوتے ہیں کیوں نے مزبین کے لیے تھوڑے سے ساکھ پاکوڑے بنا لیے کیونکہ ان کو اس طرح بھی کھانے کا فکر پسند ہے یعنی کہ دال چاوڑوں ساکھ پاکوڑے اور اس ٹائپ جی ٹرائیڈ چھیکٹن اگر کو ابھی ان کو پتا رہے ہیں تو بس میں نے سوچا کہ میں ان کو سرپرائز دیکھوں پاکوڑے بھی بنا لیے بس ان کو پسند آجائیں پاکوڑے سے ایک اچھے لگ دیں تو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہوں تو میں ان کے طریقے سے بنا رہی ہوں بیسے ان میں بنا رہی تھے پاکوڑن پبلک جس طرح پاکوڑ پسند ہے بیسے ہی بنا لیتے ہیں ساکھ میں نے چاوڑ کی رگ دیتا ہے ساکھ میں نے چاوڑ کی رگ دیتا ہے پاکوڑوں پانی رہے ہیں پاکوڑی سے پھارے ہیں چاوڑ ڈال دیتے ہیں تو میں نے کہا جلدی سا پاکوڑوں کا رہی ساتھ ہی ریٹی کر لیتے ہیں تھوڑا سا سکندر بیسن ڈال دیتے ہیں اور اس کو کر لیتے ہیں اس کی طرح سے مکس اچھی طرح سے تو یہ دیکھ لیں جو جناب ہم آپ کو فرنی اپنے لکھا جاتے ہیں آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹس ہوں تو آپ اس کے اوپر ڈال لیں اور مزے سے اپنی فرنی ڈرائے کریں میٹھا آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں جیسا بھی آپ پسند کرتے ہیں تو جناب ہمارے بھوڑے پھڑی ہو گئے ہیں اور جی چاور بھی وائل ہو چکے ہیں تو جو بھی سے ڈال لیتے ہیں پلیٹ میں اور بس چاوروں کو دم دیا ہوا ہے تو جناب ہم اپنے اس بلوک کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں اور پکوڑا کا غصہ مت کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ